اسلام علیکم سٹوڈنٹس اپنے پیویس لیکچر میں ہم نے گوڈ گوورننس کو ڈسکس کیا تھا کہ اچھی حقرانی ہم کیسے طرز حکومت کو کہتے ہیں اور اسی ٹاپک میں ہم نے اسلامی طرز حکومت کو بھی پڑھا تھا کہ کس طرح اسلامی قائم ہونے والی پہلی ریاست جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی گوڈ گوورننس کی ایک بہترین مثال تھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پلفائر آشدین نے کس طرح سے گوڈ گوورننس کی بہترین مثالوں کو قائم رکھا اور آج ہم یہ پڑھیں گے کہ گوڈ گوورننس کے راستے میں کون کونسی مشکلات ہاتی ہیں کون کونسی ایسے اوبسٹیکلز ہیں جو گوڈ گوورننس کو یا اچھی حقرانی کو ختم کرتے ہیں اور ہم ان اوبسٹیکلز کو یا ان رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں گوڈ گوورننس تب ہی قائم ہوتی ہے جبکہ ایک ایسا طرز حکومت ہو جس میں حکومتی اختیارات کو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے استعمال کیا جائے لوگوں کے لئے آسانیوں کی فراہمی ہو اور تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کو حاصل ہو اور ان کو سیاسی ازادی مکمل دور پر حاصل ہو اچھی حقرانی اس وقت تک نہیں پروان چڑھ سکتی جب تک کہ اس کے راستے میں مشکلات ہائل رہیں اور اچھی حقرانی کے راستے میں مندرجہ زیل جو نکات ہیں وہی اس کی مشکلات ہیں سب سے پہلی مشکل جو ایک اچھی حقرانی میں پیش آتی ہے وہ ہے انڈیموکریٹک پاور یا غیر جمہوری اقتدار اچھی حقرانی کے راستے میں سب سے بڑی مشکل ایک غیر جمہوری اقتدار ہے غیر جمہوری اقتدار ہم ایسے اقتدار کو کہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے نہیں بنتا بلکہ جس میں اقتدار زبردستی عوام کی مرضی کے بغیر ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو عوام سے بیعت لی گئی لیکن اسی جو اسلامی ریاست تھی اس میں ملوکیت بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی ملوکیت سے مراد شخصی حکومت ہے جو طاقت کے زور سے حاصل کی جاتی ہے اور جس میں عوام کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا یزید بن معاویہ جو بنو امیہ کے ہی دور حکومت میں سے تھا اس نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین التالانہوں کو شہید کیا اور حکومتِ الہیہ کو ہمیشہ کے لئے داغدار کر دیا اور اس وقت جو اسلامی ریاست کی جڑیں کمزور ہوئیں اس کے بعد سے آج تک اسلامی ریاست اس میں سے سنبھل نہیں سکی اور اسی وجہ سے تاغوتی یعنی غیر مسلم کو جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر حاوی ہو گئیں غیر جمہوری قدار بہترین حکرانی کو ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ایسا طرز حکومت جس میں شخصی حکومت ہو اور ظالمانہ حکومت ہو وہ بھی اچھی قرآنی کے راستے میں رکاوٹ ہیں جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رستالانہوں نے خلافت کو سنبھالا آپ نے بھی اعلان کیا کہ تم پر میری اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں تو یہی مثالیں باقی بھی خلفائے راجدین کی تھی لیکن ان کے بعد جب جو شخصی اقتدار کا زمانہ سٹارٹ ہوا تو اس میں حکومت کو بہت ظالمانہ انداز میں اپنایا گیا جس میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی شامل ہے اس کے علاوہ مخالفین کو سختی سے کچلنا اور قتل عام اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے اور جو بھی شخصی اور ظالمانہ حکومت کرتے ہیں والے حکران ہوتے ہیں وہ تنقید کو بلکل برداشت نہیں کرتے تنقید کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس سے خوشحالی ملک میں اندر ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں میں بد امنی بے چانی اور سکون نہیں رہتا گوڈ گورنس کا بہترین دور خلفائے راجدین کا تھا اور غرانی کا یہ عالم تھا کہ جو قاضی کی عدالت میں مدہ علیہ کی حیثیت سے بھی خلیفہ پیش ہوتے رہے اس کے علاوہ اچھی غرانی کے راستے میں تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف وردی ہی جاتی ہے تو یہ اچھی غرانی کو قائم نہیں کر سکتی حجات الودہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق کا ایک چارٹر دیا وہ آج تک کے لیے ایک ہمارے لیے مثال ہے لیکن اس کے بعد جب شخصی حکومت کا آغاز ہوا جو بنو امیہ نے سٹارٹ ہیا تو اس میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی عوام کی ازادیاں ختم ہوتی رہی اور سیاسی افتری اور سیاسی انتشار اس کا ایک نتیجہ نکلا اس سے معاشی ترقی بھی رک گئی اور مسلمان اس زوال کا شکار ہوئے کہ اس زوال سے آج تک مسلمان نہیں نکل سکے حضرت عمر عزتالانہ کے دور میں اسلامی سلطنت کہاں تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جب یہ شخصی حکومت کا آغاز ہوا تو یہی حکومت ہر طرف سے ابتری اور انتشار کا شکار ہوگی اور آج تک مسلمان دنیا میں جاہے وہ کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں افغانستان میں عراق میں بھارت میں لیبنان لیبیا دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بدمنی اور انتشار کا شکار ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ان مسلمانوں کی حالت ازار کا ناقابل بیان ہے اور جہاں کہیں بھی اگر مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گھرزی کا الزام ٹھیرایا جاتا ہے کیونکہ بحثیت قوم وہ اب طاقتور نہیں رہے اس کے علاوہ تعلیم کی کمی اچھی حرانی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تعلیم کی پسماندگی نہ صرف ترقی کو روکتی ہے بلکہ سیاسی شعور کو ختم کر دیتی ہے اور جہاں پر سیاسی شعور نہ ہو وہاں پر لوگ حکومت کی کارکردگی کو خود سمجھ نہیں سکتے وہ یا تو سیاسی جماعتوں یا انتشار پسان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں یا پھر وہ حکومت پر بلکل تنقید کے قابل نہیں رہتے اور ایسی صورت میں تعلیم کی کمی اچھی حقورانی کے لئے نقصان دے ثابت ہوتی ہے ہمارے سامنے یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر مختلف ممالک کے اندر سیاسی نظام بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں میں تعلیم کی کمی نہیں ہے اچھی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے نظر سیاسی شعور ہے اور وہ اپنی حکومت اور اس کی کارکردگی کو صحیح طرح سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمزور معیشت بھی مہاشی خوشحالی کے ترقی کے گراف کو نیچے گرا دیتی ہیں حضرت عمر نے معاشی ترقی کے لیے کئی وسائل ڈھونڈے تھے انہوں نے بیت المال کو منظم کیا زراعت اجانت کو ترقی کی جو غریب البا تھے ان کے لیے وظائف مقرر کیے بوڑے افراد کے لیے پینشنز کا بندوبست کیا اور اس طرح سے انہوں نے ایک ایسی ریاست قائم کی جہاں پر دور دور تک کوئی زکاة لینے والا کوئی خیرات مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا جب لوگ خوشحال ہوں اور خوشحال ہی نہ ہوں ان کو ان کی بنیادی ضروریات ہی فراہم نہ ہوں تو نہ صرف حکومت کی خلاف تنقید کرتے ہیں بلکہ حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں اس سے ملکبتری کا شکار ہوتا ہے اور یہی حکومت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے اب ہم نے جو مشکلات پڑھی ہیں اچھیو قرآنی کے راستے میں اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کی ریمیڈیز کیا ہیں کیسے ہم ان مشکلات کو حل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کسی ریاست میں امن و امان کا اچھی قرآنی کا باعث بنتی ہے وہ آزاد اور خودمقتار عدلیہ ہے جب تک ریاست کے شہریوں کو عدل و انصاف مہیا نہیں آتا کسی ریاست میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے نہ معاشی ہوشحالی ہوتی ہے اور نہ ہی بہترین نظام حکومت قائم ہو سکتا ہے اگر کوئی امیر شخص کوئی جرم کرے اور اس کو اس بات کی سزا نہ ملے اور غریب کو سزا دی جائے اسی طرح کوئی امیر کسی غریب کا حق دبائے اور اس کو انصاف سالوں تک پراہم نہ ہو سکے کوئی حکومتی کارندہ کوئی جرم کرے تو اس کے جرم کو چھپا دیا جائے ایسی ملک میں عدلیہ آزاد اور خودمقتار نہیں ہوتی اور جب تک عدلیہ آزاد اور خودمقتار نہ ہو اس وقت تک ریاست کے اندر امن و امان ہی قائم نہیں ہو سکتا اسی لئے شاہ علی اللہ نے فرمایا تھا کہ امدہ امن امدہ نظام عدل کی بنا پر ممکن ہے اور قیام عدل ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے اور مسلمان فلوسفر اور فقہ کا فیصلہ ہے کہ کافر مگر منصف حقران مسلمان مگر ظالم حقران سے بہتر ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یورپین کنٹریز میں کافر لوگ ہیں جو حقرانی کر رہے ہیں لیکن وہاں پر انصاف کا دور دورہ ہے تو وہاں کے حقران ہمارے حقرانوں سے کئی گناہ بہتر ہیں وہاں کا سیاسی نظام وہاں کا معاشی نظام وہاں کی سہولیات ہمارے ممالک سے کئی گناہ بہتر ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو انصاف مہیا ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن کے ذریعے آج تک ہم اگر عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہے ایک بہترین عدلیہ کو قائم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انہوں نے قاضی مقرر کیے ان کو انتظامیہ کے دباؤ سے دور رکھا اور جب وہ خود ایک عدالت میں بطور مدعالے پیش ہوئے اور قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کو اسی طرف وقت معذول کر دیا اور یہ کہا کہ آپ نے میرا احترام کر کے سب سے پہلی نائنصافی مدعی کے ساتھ یہی کی ہیں اس طرح کی عدل کی مثالیں ہیں ہمارے پاس خلافت راشدہ میسے جن کو اگر قائم کیا جائے تو اچھی اور ازاد عدلیہ خود مختار عدلیہ قائم ہو سکتی ہے جو بہتر حکرانی کو بھی قائم کر سکتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو اگر بنیادی حقوق کی فراہمی کی زمانت دی جائے تو ان کی زنگی پر امن ہو سکتی ہے اور اسی طرح اچھی حکرانی بھی قائم ہو سکتی ہے اگر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل نہ ہو اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کو بند کر دیا جائے تو یہ ایسی صورت میں عوام پس کر رہ جاتی ہے حضرت عمر نے ایک ایسی عدالت بھی قائم کی تھی جس کا مقصد بڑے بڑے عودہ داروں گورنروں کے حالات کا جائزہ لینا اور ان کے افعال کا محاسبہ کرنا تھا اور یہ انہوں نے اسی طرح قائم کی تھی جیسے کہ ابھی جس طرح سے اکاؤنٹبلٹی بیوریوز یا نیت جس طرح قائم کی جاتی ہیں اگر اس کو بھی صحیح طریقے سے کام کرنے دیا جائے اور صحیح طریقے اس کو صحیح لائنز پر استوار کیا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے حکورانوں اور عہدداروں کو ان کے ٹریک پر رکھنے میں کام آ سکتی ہیں حضرت عمر نے ہی فرمایا تھا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں کہ اگر میں عوام کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کی شخصی آزادی کو بہا حال نہ کر سکوں اس کے علاوہ احتساب اور توازن چیک انڈ بیلنس کا نظام بھی حکوران اور انتظامیہ کو راہ راز پلانے کا اہم کردار دار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نہ صرف اللہ بلکہ عوام کے سامنے بھی جواب دے ہو اور وہ اپنے جو اختیارات ہیں اس قوم میں لا محدود اختیارات کا مالک نہ ہو احتساب اور توازن اچھی قرآنی کی میں روح کے حیثیت رکھتا ہے اور جب بھی خلفہ راشدین کے اوپر تنقید کی گئی ان سے طوالات کے گئے تو انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے اس کے جوابات دیئے اور اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کیا اسی طرح ازاد اور مضبوط معیشت بھی اچھی قرآنی کے راستے میں ایک اچھی قرآنی کو قائم کرنے کا باعث بنتی ہے ایسی ریاست جہاں پر لوگوں کو معاشی خوشحالی ہو روزگار کے مواقع حاصل ہو ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات کے لئے ترسنا نہ پڑے تو ایسی ریاست خود بخود اچھی قرآنی کی طرف جاتی ہے وہاں پر جرائم پیش آفرات میں خود بخود کمی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی بہت بڑی لالچ میں یا اس میں آ کر غلط کام کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی اور وہ اس وجہ سے بھی غلط کاموں کے طرف راگب ہو جاتے ہیں تو ایک اچھی اور ازاد اور مضبوط معیشت بھی اچھی قرآنی کو قائم کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ شفاف اور جمہوری انتخابات بھی اچھی قرآنی کو قائم کرنے کا باعث بنتے ہیں رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب تک خلیفہ شفاف طریقے سے مجلس شورا مجلس شورا یعنی وہاں کے جو پارلمنٹ ٹائپ کے قائم تھی جی رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم ہوئی تھی اور عامت المسلمین یعنی عام مسلمانوں کے ذریعے منتخب ہوئے عوام کی حکرانی قائم رہی لوگوں کو ذرات زنگی پوری ہوتی رہی اور ان کو انصاف مہیات ہوتا رہا لیکن جیسے ہی امیر معاویہ نے عزت امیر معاویہ نے یزید کو نامزد گیا تو یہ نہ صرف جو جمہوریت کی راہ میں ایک رکاوٹ بنا بلکہ اس کی وجہ سے ایک ایسی اسلامی ریاست کے اوپر ایک ایسی ایسا داغ پڑ گیا جو آج تک اسلامی ریاست کی کمزوری کا باعث بنا ہوا ہے شفاف اور جمہوری انتخابات بھی کسی ریاست کے اندر اچھی حکرانی کے قائم کرنے کا باعث بنتے ہیں اتساب یا اکاؤنٹبلٹی سے مراد حساب کتاب ہے یا ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے حکران یا انتظامیہ کا حساب لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بدنوانی کا شکار ہے کسی کرپشن کا شکار ہے کوئی وہ ایسے اپنے احساس آجات رکھتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود نہیں تھے تو ان کا حساب لیا جائے اور خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے صرف ایک مالک نیمت کی چادر سے اپنا کرتہ بنایا تو عام مسلمان کو یہ حق حاصل تھا کہ اس نے جمعے کے خطبے میں ان کا خطبہ سننے سے انکار کیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے ایک چادر سے اپنا کرتہ بنا لیا جبکہ ان کے قدو کامت عام لوگوں سے کافی زیادہ تھی حضرت عمر نے اس کا جواب دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حصے کی چادر بھی خود استعمال کی تو اس طرح کی جو اکاؤنٹبلٹی ہے یہ میں صرف اسلامی نظام میں اور خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتی ہیں اسی طرح حضرت عمر نے بھی جو پہلا خطبہ دیا خلیفہ بننے کے بعد وہ یہی تھا کہ لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تم میری اطاعت کرو اسی طرح حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر کے تو قیامت کے دن میں اس کے لئے جواب دے ہوں گا جواب دے ہی کہ یہ حصول کے حقران نہ صرف اللہ بلکہ عوام کے سامنے ہر چھوٹی سے چھوٹے کام اپنے فیل اور چیز کے لئے جواب دے ہیں یہ اسلامی نظام میں خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے اور جب تک یہ قائم رہا اس میں بہترین حقرانی کو جنم دیا حضرت عائشہ نے بھی فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ ان کے امور باہمی مشاورت سے تہہ پاتے ہیں اور باہمی مشورے سے مسلمانوں کے مشورے سے ہی کام کیے جاتے تھے مغربی ریاستوں میں انظامے کے سربراہوں کا احتساب مواخذے کے ذریعے ممکن ہے اور وزیراعظم کو دم اعتماد کی تحریکوں کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے اور جبکہ اسلامی ریاست میں جو ہمیں احتساب نظر آتا ہے وہ نہ صرف عوام کے سامنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہی کے اصول پر مبنی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے اوپر دوہری ذمہ داری اور دوہری جواب دہی کا اصول پیدا ہوتا ہے اور وہ صحیح راستے پر رہتا ہے